مرگا اور کووہ یار مرگے مجھے تم پر بڑا ہی ترس آتا ہے ہر صبح بہت ہی جلتی اٹھ جاتے ہو اور اپنے مالک کو جھگاتے ہو میری طرح سکون سے سوتے رہو اور جب تمہارا دل کرے تب جاگ جاؤ تم تو بہت ہی کمزور ہو مرگے سچ میں تم پر بہت ترس آتا ہے مجھے صبح صبح جلتی اٹھنا پھر زور زور سے چلانا پھر مالک کو جھگانا یار یہ بھی کوئی زندگی ہے میں تو بڑے ہی سکون سے سوتا ہوں سچ میں تم میرے دوست تو اس لئے تم پر ترس آیا تو اس لئے میں نے تمہیں بتایا ورنہ بتانے کا بھی کوئی موڈ نہیں تھا میرا مرگا کھاموش ضرور تھا لیکن بے اکوف نہیں مرگے کو کووے کے بارے میں سب پتا تھا کووے کی بیوی کمائی کرتی اور کووہ گر میں بیٹھ کر کھاتا تھا اور صبح بھی دیر سے اٹھا لیکن مرگا بڑا ہی مہنتی تھا تو مرگا کھسے میں جاتا ہے اور کووے سے کہتا ہے ہاں مرگے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو کی میں صبح جلتی جاگتا ہوں پھر اپنے مالک کو جھگاتا ہوں کیوں پتا ہے میں ایسا کیوں کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی محنت کی کمائی کھاتا ہوں تم سکون سے سوتے ہو دیر سے جاگتے ہو پتا ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیوی کماتی ہے اور تم سکون سے گر میں بیٹھ کر کھاتے ہو یعنی کہ اپنی بیوی کی کمائی کھاتے ہو میں تمہاری طرح بیوی کی کمائی کھانے والوں میں سے نہیں ہوں میں خود کی کمائی کھاتا ہوں اور اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہوں تم اگر ایک روٹی بھی کھاتے ہو تو وہ بھی اپنی بیوی کی کمائی کی کھاتے ہو تمہیں تو شرم آنی چاہیے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھ پر تغیرہ رہا ہے تمہیں ارے میں تو محنت کرنے والوں میں سے ہوں مفت کی روٹیاں توڑنے والوں میں سے نہیں اب تمہیں ذرا سی بھی شرم ہے یا نہیں یار مرگے تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے میں تو بہت ہی بڑا بے اکوف تھا جو تجھے خود سے کم تر سمجھتا تھا تو تو سچ میں محنت کرنے والوں میں سے ہے اور میں مفت کی روٹیاں توڑنے والوں میں سے آج کے بعد میں بھی محنت کروں گا اور اپنے بیوے کو گھر میں بٹھا کر کھلاوں گا تم نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی اس طرح مرگے کی بات سمجھ کریں